بسم اللہ الرحمن نایم بہت شکریہ آپ سب کا آپ نے انتظار بھی کیا ہے اور یہاں آپ ہمارے لئے کھڑے ہیں ہمارے بابا صاحب جنرل نہیں بابا صاحب جنرل سیکرٹی ہے ہمارے بابا بابا صاحب بابا بابا تو ہیں نا بہت شکریہ جی آپ کا آج 28 تاریخ کو میں بھولایا گیا تھا نوٹس دیا تھا کچھ چند روز پہلے اور وہ ذڑا نوٹس سخت تھا میں سمجھتا ہوں کہ میری پچ پنس سال کی کلٹیکل کیریئر ہے جس میں میں فیڈل گورنمنٹ میں بھی شہید بھٹو کے پاس ساتھ رہا اور بہت بڑا پورٹفولیو تھا میرے پاس ایک نہیں دو تین پورٹفولیوز تھے سندھ میں بھی رہا نو پورٹفولیوز تھے دہائی سال سندھ میں رہا تین چار سال مرکز میں رہا اس کے بعد بی بی کے زمانے میں شہید بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں پھر چیف فنسٹر بھی رہا اور پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی رہا چار دوا پارٹی کا پریزیڈنٹ رہا کوئی چودہ سال بارہ سال سے چودہ سال رہا اور اب بھی ہمارے بلوال صاحب یا محترم آسفل عزتداری صاحب کے زمانے میں میں بھی آٹھ سال چیف فنسٹر رہا ہوں تو ان سارے عرصے میں ایسا کوئی کیس میرے اوپر نہیں ہوا ایسا کوئی نوٹس میرے اوپر نہیں ہوا جو کہ مجھے ایشو کیا گیا اور یقیناً میں بڑا متاثر ہوا ہوں ٹچی ہوا ہوں کہ یہ اس قسم کا نوٹس مجھے ملا ہے جو ایمپارٹنٹ آسائنمنٹ پہ یا اس پہ پوزیشن پہ رہتے ہوئے ہمیں نہیں ملا اور نہیں ہوا ایسا کام نہ کرپشن کا نہ کوئی آتھارٹی غلط استعمال کرنے کا یا اس طرح کا کوئی یا فیورٹیزم کا ایسا کوئی نوٹس ملیا ہاں پرونٹیو ڈیٹینشنز وہیں مارسلہ کے زمانے وہ اور چیز ہے یہ تاریخ ہے بڑی اس میں نہیں جانا چاہتے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آج تاریخ دی تھی اور اس میں کچھ نہیں تھا سوائے نوٹس کے یہ آپ پر جنرل ایلیگیشن دو ملوں کے سلسلے میں لکھا تھا ایک تھٹا شکر مل ایک دادو سرن لیکن اس نوٹس میں نہیں تھا کہ کیا آپ نے داندری کیا ہے کیا آپ نے کتنا نقصان کیا ہے یا پیسہ لیا ہے یا دیا ہے یا کچھ جنرل نوٹس تھا تو اس لیے میں تو کامنر ہوں ویسے بھی ہم جو ہیں میڈل کلاس لوگ لوگ ہیں گورنمنٹ میں تو ہمارے دوست ہیں یقین ہیں لیکن ہمارا ایسے ہمارا کوئی اس پہ اثر یا وہ نہیں ہے نہ کاغذ تھے نہ کچھ اور تھا نہ وہ کیا مطلب تھا مقبولانے کا کیا خاص بات تھی تو میں نے ان سے کہا کہ انڈسٹی کے بارے میں تو ہے لیکن یہ جو ہے دس سال پرانی ہے یا اسے بھی پرانی ملے ہیں بیس سال پرانی ہیں تو اس میں کچھ کردار اور لوگوں کا بھی ہوگا جو مجھے نہیں معلوم تو مکینن مجھے دیں آپ کی بیسس کیا تھی جس پر آپ نے مٹیریل کیا تھا جس پر آپ نے مجھے نوٹس دیا ہے وہ مٹیریل دیں تو انہوں نے مہربانی کی وہ مٹیریل آج تھوڑا بہت دیا ہے اور ساتھ تاریخ ہو رکھا ہے کہ آپ مٹیریل کے ساتھ آجائیں جی جواب کی کی ساتھ تاریخ دیئے پھر بلایا ساتھ تاریخ دیکھیں انہوں کا یہ الزام ہے انہیں الزام ابھی میرے پاس ہے اس سے جواب میں ان کو دوں پھر آپ کو دوں گا پہلے تو ان کو دوں اگر انہوں نے یہ جواب پوچھا ہے تو پہلے ان کو دوں گا اگر آپ کو جواب دوں تو وہ کہیں گے کہ آپ کو تو جواب تھا کیوں نہیں دیا نہیں نارمل تھا نارمل تھا لیکن یہ انتظام جو ہے میں تو کمزور آدمی ویسے نہیں پارٹی کے لیے تو جان آزر ہے اور عوام کے لیے عوام کے حقوق کے لیے وہاں نا یہ اتنا تو بندوبستہ میں میرے لیے جب چیرمن نیب صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی جب چیرمن نیب کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اس وقت پی پی ٹی آئی آپ کو کہتی تھی ہم سے بھی مشاورت کر لیں تو آپ نے اور مسلم دنگ نون نے جو سکتے اقدار میں تھے چیرمن نیب کی اپوائنٹمنٹ کی تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت آپ اگر مشاورت کر لیتے امران خان سے مجھے نہیں معلوم آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اوکے اب میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ابھی قائم علی شاہ صاحب نے اپنی رویداد سنائی کہ ان کو جو نوٹس ملا اس میں الزامات کا ذکر نہیں تھا اور یہاں آ کر نوٹس یہ ملا کہ تم آ جاؤ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب ایک سیاسی ادارہ بن گیا ہے اور سیاسی جوڑ توڑ کیلئے استعمال ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا اور ایک بار پھر یہ مطالبہ دورا رہا ہوں کہ بریگیڈیر اسد منیر کی واقعے کے بعد موجودہ چیرمن سینٹ کو چیرمن نیب کو اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور وہ اخلاقی سٹرنگت شو کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیں اور اگر وہ استیفہ نہیں دینا چاہتے تو کم 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 وہ لانگ لیو پر چلے جائیں اخلاقی جواز ان کا کوئی نہیں بنتا پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے آج بھی اس سے پہلے بھی اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال ہوتے دیکھے ہیں پی 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 کے قائدین ان ہتھکنڈوں سے مروب نہیں ہوں گے ہم نے تو جب بنایا تھا تو یہ امید تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا جج رہ چکا ہے سابق جج رہ چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ انصاف کرتا ہو کچھ پارٹی کے اندر لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں رکھیں اس کو لیکن مجموعی طور پر جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں حالانکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اے بٹا باد کمیشن میں ان کا جو کردار تھا اور ایس چیئرمن آف دلہ پتہ افراد کمیشن کا جو رہا ہے میری نظر میں وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا کر لیا تو ٹھیک ہے ہو گیا یہ امید تھی کہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے وہ اس کو سیاسی ادارہ نہیں بنائیں گے بلکہ ایکاؤنٹیبلیٹی کو ایکاؤنٹیبلیٹی تک ہی رہنے دیں گے لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ وہ توقعات غلط ثابت ہوئیں ایسی غلطیاں اور ایسے توقعات کا غلط ہو جانا یہ ہو جاتا ہے دیکھئے راول پنڈی میں ہمارے قائدین کو راول پنڈی میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے ڈھکی چپی بات نہیں ہے پارٹی کے پہلے چیئر پرسن کو راول پنڈی میں پھانسی دی گئی پارٹی کے دوسرے چیئر پرسن کو راول پنڈی ہی میں شہید کیا گیا اور پارٹی کے جو دو قائدین ہیں موجودہ چیئر پرسن اور کو چیئرمن ان کے کیسز کراچی میں بنتے تھے ان کو راول پنڈی بلائے گیا ہے تو راول پنڈی ہمارے لیے ایک نئی چیز نہیں ہے اور ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ راول پنڈی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے دیکھے دیکھئے فیڈریشن کے خلاف فیڈریشن کے خلاف کسی نے بات نہیں کی کسی نے بھی فیڈریشن پاکستان کی جو وفاق ہے اس کے پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے اور یہ وفاق کی علامت کبھی بھی وفاق کے خلاف بات نہیں کری لیکن ہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات ضرور کی ہے اور میں ادبار پھر کہتا ہوں کہ ایکاؤنٹیبیلیٹی اس وقت تک فیر اور جوڈیشس نہیں ہوگی جب تک ایک راس دی بورڈ نہ ہو ایک راس دی بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وزراء اور ممبران پارلیمان گورنر اور وزیراعظم بلکہ ہر وہ شخص جو عوام کے ٹیکس سے اس کو تنخواہ ملتی ہے خواہ اس کا تعلق عدلیہ سے ہو خواہ اس کا تعلق سیکیورٹی اداروں سے ہو ان سب کا ایک ہی قانون کے تحت احتساب ہونا چاہیے اور اس احتساب کے ساتھ ساتھ فینانشل کرپشن کے علاوہ انسٹیوشنل کرپشن کا بھی احتساب ہونا ہے تھانکیو بری مچ کافی بات ہوگی یہ بولن سینی پارلیمان تیری امپریش ڈالنے کے لیے ان کو بھی بکیل بھی جب چیئرمن کے نام کو فائنل کیا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے کہا کہ دونوں پارٹیوں میں یہ تھا کہ ان کو نہیں لگانا چاہیے نہیں میں نے یہ نہیں کہا نو نو میں نے میں نے نو نو ذرہ سوال سن لیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا چیئرمن ہونا چاہیے جو سیاستدانوں کے حساب نہ کرے پہلی وضاحت یہ کروں کہ میں نے پی ایم ایل ایل کا نام ہی نہیں لیا میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس نام کی حمایت کی تھی اگرچہ پیپلز پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کی آرہ اس سے مختلف تھی لیکن پارٹی نے پھر فیصلہ کیا اور جو پارٹی فیصلہ کرے ہم سب اس کو مانتے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میں صرف اگر ہمارا وہ خیال غلط ثابت ہوا تو میں نیب کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی چیئرمن ہو اے ہو یا بی ہو یا سی ہو وہ قانون کے مطابق قانون کے مطابق انصاف کرے اور وہ انصاف ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں قانون کی پاسداری کر رہا ہوں وہ نظر بھی آئے کہ وہ قانون کی پاسداری کر رہا ہے اوکی میں تو میں تو نیب اور چیئرمن نیب کے بارے میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں پہلے بھی میرا نظریہ تھا اور ایک بار پھر آج کہا ہے اور آپ کے سوال کے جواب میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تینکو تینکو